ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آج میں ایک بڑی ہی انفارمیٹر ویڈیو لے کے آیا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گی بہت زیادہ دوستیں ایسے ہیں جن کے پاس لیپٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے تو ان کی جو ڈرائیوز ہیں جیسے سی ڈرائیو ہے یہ ریڈ ہو چکی ہے یہ فل ہو گی تو بہت زیادہ دوستوں کو یہ پرابلم ہے کہ جی ہم نے پارٹیشن کی تھی اور سی ڈرائیو ہماری فل ہو گی اب ہم کیا کریں تو زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ونڈو آن انسٹال کر گئے تو دوبارہ انسٹال کرتے ہیں اور اس میں پارٹیشن کا اضافہ کرتے ہیں اور اس طرح سارا ڈیٹا ہی در ادھر کرنا پڑتا ہے تو کافی اچھا خاصا ٹائم لگتا اس پر تو بڑا سیمپل اور بڑا شارٹ سا دوستو حل ہے اس کا اس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی ہے پوری ویڈیو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ واقعہ تن جو ہے نا یہ بڑی آسانی سے اس ڈرائیو کو ایکسٹینڈ کر پائیں گے سی ڈرائیو کو بغیر کسی ڈیٹا کو ضائع کی ہوئے ٹھیک ہے آپ بڑی آسانی سے اس کو کر لیں گے تو ویڈیو کو پورا اندر تک دیکھیں میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن ضرور دمائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو مل سکے اور اس چینل سے جڑے رہیں دوستو انشاءاللہ میں بڑی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں اور جو کہ آپ کے لئے بڑی انفرمیٹیو ہوگی ان پہ میں نے سلوشن نکال کے تو پھر آپ دوستوں کے لئے بھی میں نے یہ ویڈیو بنا کے پیش کی ہے تاکہ میں نے ان چیزوں کو ایکسپلور کیا ہے اور فائدہ لیا ہے تو آپ بھی فائدہ لیں تو سی ڈرائیو کو جب ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کیلئے طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پی سی جو آئیکن ہیں اس پی سی کا وینڈو ٹین جو ہے یہ وینڈو ٹین کے لئے ہیں دوستو تو آپ اس میں جائیں رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کر کے تو مینج پہ جائیں گے مینج کے بٹن پہ جا کے اس کو اس میں ڈسک مینجمنٹ کا ایک آپشن آئے گا اس کو کھل لیں ڈسک مینجمنٹ میں یہ آپ کے سامنے جو آپ کی سسٹم کی ڈرائیوز ہمیں کھل گئی ہیں جیسے یہ میرے سسٹم میں سی ڈی ای ڈرائیو ہے سی ڈی ای ڈرائیو کھل گئی ہے سامنے ہم نے کرنا کیا ہے ڈی ڈرائیو میں سے تھوڑا جو خالی پورشن ہے اس کا اس کو ہم نے اس سی ڈرائیو میں لے کے جانا ہے اس کے لئے کیا کریں گے ڈی ڈرائیو پہ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کر کے شرنک والیوم اپشن اس کو دبائیں گے شرنک والیوم جتنی آپ وہاں سے ہارڈ ڈسک لینا چاہتے ہیں جیسے میں فورٹی جی بی لینا چاہتا ہوں تو میں نے فورٹی تھاؤزنڈ لکھ دیا آپ کو پتا ہے ایک جی بی جو ہے وہ ون تھاؤزنڈ ایم بی کے برابر ہے میں نے فورٹی تھاؤزنڈ ایم بی لکھ دیا جو کہ فورٹی جی بی ہے اور لیکے شرنک کر دیں شرنک کے بٹو پہ گلک کریں گے یہ آپ کے پاس جو ہے ایک حصہ فورٹی تھاؤزنڈ ایم بی ڈالا تھا میں نے فورٹی جی بی کے لیے باٹی یہ پورا فورٹی جی بی نہیں آیا تھرٹی نائن پائنٹ زیرو سکس جی بی آیا ہے ٹھیک ہے یہ سسٹم کی اپنا ایک طریقہ کار ہے یہ آپ نے لے لینا ہے یہ آپ کے پاس حصہ جو ہے ایک اس ڈرائیو سے بن کے آ گیا ان ایلوکیٹڈ طریقہ کرنا یہ ہوگا کہ یہ جو خالی ڈرائیو ہے جس کو ہم نے ان ایلوکیٹڈ کیا ہے اس کو موو کرنا ہے دوسری سائیڈ پہ اس کو موو کرنے کے لیے دوستو یہ ذہن میں رکھیں اس کو موو کرنے کے لیے آپ کو ایک سافٹ فر کی ضرورت پڑے گی آپ نے یہاں پہ aomei ٹائپ کرنا ہے یہ نیچے filehippo جو ڈاٹ کام ہے filehippo.com اس میں یہ download aomei partition اس کو نکال لیں اور یہاں سے download کرنا ہے آپ aomei partition assistant standard edition ہے 8.4 اس کو آپ نے download کر لینا ہے یہ downloads میں ہم آگئے اور یہ دیکھیں download ہو رہا ہے یہ تھوڑا ٹائم لے گا یہ ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کے سیٹ اپ پہ جائیں گے یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہار ہے اس کو کھولیں گے اور اس کو انسٹال کریں گے یہ ہماری انسٹالیشن ہو رہی ہے یہ فنٹ والا ہم سکپ کر رہے ہیں یہ نہیں ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ہم سکپ کر کے نیکسٹ ایکسپٹ دی ایگریمنٹ کلک نیکسٹ کہاں پہ آپ نے کرنا ہے کس ڈرائیب میں آپ نے رکھنا ہے وہ رکھیں گے اور انسٹال نیکسٹ نیکسٹ کر کے انسٹال کر دیں جی ڈن ہو گیا اس کو فنش کریں گے اور ہمارا پروگرام جو ہے ہمارا پروگرام سافٹ ویر جا وہ رن آل یہ دیکھئے ہم سے مانگ رہا ہے ریجسٹریشن کی اس کے لئے ہم جائیں گے یوٹیوب پہ جائیں گے دوستو اور یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک ویڈیو ہے اے او اے او ایم ای آئے پارٹیشن اسسٹنٹ پرو سکس مائنٹ تھیری لسنس کی نو کریک دو دا اچھا اس کو دوستو آپ نے کلک کر لینا ہے میں اس کی پرموشن نہیں کر رہا دوستو بلکہ آپ کے مسئلے کال نہ کر رہا ہوں یہاں پہ خان انجینئر زبیر صاحب ہیں دو مہینے پہلے انہوں نے یہ ریجسٹریشن کی جو ہے یہ جو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ دی ہے اس کو دوستو آپ نے کافی کرنا ہے اور اس میں سمٹ کر دینا ہے یہ کی میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو بہرحال شکریہ خان انجینئر زبیر صاحب کا جنہوں نے ہلپ کی تو یہ میرے صاحب سے یہ مسئلے کا میرے پاس یہ مسئلے کا حال تھا میں نے وہ نکالا یہاں سے کافی میں نے کی اور ادھر میں نے اس کی جو لیسنس کی تھی اس میں سمٹ کر دی سمٹ کرنے کے بعد وہ ریجسٹر ہو گیا ریجسٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ ری سائز کرنا ہے ری سائز سے مراد اس کو موف کرنا ہے اور یہ ان ایلوکیٹڈ جو ہے اس کو یہاں پہ رائٹ میں لے کرنا یہ ہم نے ایسی موو نہیں تھا ہو رہا اس کو ہم نے آئی لیٹ ٹو موو وہ چیک والا کیا ری موو ہو گیا موو ادھر آ گیا اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد ہم نے سی میں جانا ہے اور سی کو رائٹ کلک مار کے اس کو ری سائز کرنا ہے یہ ری سائز اس کو یہ جو ڈاٹ بنا ہے اس کو ہم ٹریک کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا سائز بڑھ گیا اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد کمیٹ کرتے ہی دوستو آپشن مانگے گا وہ کہ اس کو آفٹر کمپلیشن ٹاسک جو ہے وہ وہ کر دیں ری بوٹ کر دیں ری سٹارٹ کر دیں سوری تو آپ نے وہ کلک کر کے اوکے کر دینا ہے میری وہ ویڈیو ایکچلیز آیا ہوگی ہے وہ اترہا سیسا دوستو یہ بڑے اکمال کا ٹریک ہے آپ جب اس پہ کلک کر کے اوکے کریں گے تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ ری بوٹ موڈ میں جائے گا اور ری بوٹ موڈ میں جا کے وہاں پہ اس کی جو جو سی ڈرائیوہ اس کی ایکسٹینشن کا عمل جو ہے ایکسپانشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور وہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے جس طرح سکرین آئے گی آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اس طرح کی بلیک سکرین آئے گی اس پہ یہ پرسنٹ ہے چل رہی ہے ون پرسنٹ سے لے کے انڈر پرسنٹ تاکی ہو جائے گا جب یہ اوکے ہو جائے گا تو خود خود آپ کا سسٹم جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو کے اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا بالکل ٹینشن نہیں لینے دوستو اس میں آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی فلیش ہے تو آپ اپنا ڈیٹا جو ہے اس میں اس ڈرائیو والا آپ سیو کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ڈیٹا زائے ہونا کا بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے آپ بالکل آرام سے جو ہے یہ کام بڑی آسانی سے اس طرح کر سکتے ہیں دوستو امید ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروسس ہوا پروسس ہونے کے بعد یہ دیکھیں دوستو جو سی ڈرائیو پہلے جو ریڈ چل رہی تھی میں آپ کو کبھیر کر کے بتاتا ہوں اب وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ایٹی سیم پائنٹ فائی جی بی ہو گئی ہے یہاں پہ ون ون ٹو جی بی تھا جو کم ہو گیا کیونکہ اس میں سے ہی سامنے اس میں ڈالا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں دوستو یہ ایکسپینشن ہو گیا ہے آپ بالکل پریشان ہوں اگر آپ کی سی ڈرائیو تو آپ سی ڈرائیو جو ہے وہ فل ہو گیا ہے ریڈ آگی تو آپ اس کو اس کی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں دوستو امید آپ کو یہ بڑی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو کم از کم ایک آزار لائکس کر دیں اگر نہیں آئی تو ڈس لائک بھی کر دیں چل جائے گا سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل جائے شکریہ